تو دوستوں تھمبنیل اور ٹائٹل کو دیکھ کر آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو میں ہم کس پر بات کرنے والے ہیں یہ ایک ایسا گیم ہے جس کا انتظار سبھی گیم لورز پچھلے چار سال سے کر رہے ہیں اور اب تو سننے میں آیا ہے کہ یہ گیم اسی مہینے لانچ ہونے والا ہے تو بینہ دیری کیے فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں گینے کی تخاث چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستوں دنیا بھر کے گیم لورز یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو چکے ہیں کہ جی ٹی اے سکس کب ریلیز ہوگا لیکن کچھ دنوں پہلے ہی راک سٹار گیمز اوفیشل سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے یہ دو تصویریں شیئر کی اور ان تصویروں کو دیکھتے ہی راک سٹار کے فینس مانو پاگل ہو گئے اور یہ سپیکلیٹ کرنے لگے کہ اب ان کی طرف سے کوئی خوش خبری آنے والی ہے لیکن ان سب کے ساتھ ہی یہ سوال بھی کھڑا ہونے لگا کہ کیا یہ سب کچھ جی ٹی اے سکس کے لیے ہے یا پھر راک سٹار والے بولی ٹو کو ریلیز کرنے کا من بنا رہے ہیں اگر آپ راک سٹار کے اس لوگو والی تصویر کو زوم کریں اور دھیان سے دیکھیں تو آپ کو آر کے اوپر بولنگ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگو انہوں نے بولی ٹو کے لیے تیار کیا ہو اب اگر اس لوگو کو دھیان سے دیکھیں تو یہ لوگو کافی ہٹ کر ہے یونکہ اس میں ایک ٹروفی جیسا سٹرکچر آر سے لپٹا ہوا بیٹھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگو انہوں نے گرینڈ تھیفٹ آٹو سکس کے لیے تیار کیا ہو کیونکہ گرینڈ تھیفٹ آٹو ایک ایسی فرنچائز ہے جس نے راک سٹار کے لیے بہت سارے آوارڈز چیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک رومر اور آیا کہ یہ گیم پچس ماچ کو ریلیز ہو سکتا ہے لیکن اس میں کتنی سچائی ہے یہ اگر راک سٹار والے ہی جانے آئے دن جی ٹی اے سکس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی رومر آتا ہی رہتا ہے دوہزار تیرہ میں آیا جی ٹی اے آن لائن جی ٹی اے فائف کا یہ کوئی تھا وہ اس میں انتر ہے طرح کے میپس ڈاؤنلوڈ کر سکتے تھے جس میں سے ایک میپ وائی سیٹی کا بھی تھا وائی سیٹی کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں وہ اس فرنچائز کا سب سے پرپلر گیم تھا ہے لیکن اب جی ٹی اے سکس کو لے کر ایک بہت ہی سٹرانگ رومر آیا ہے کسی ریڈٹ یوزار نے جی ٹی اے کے اگلے گیم سے ریلیٹڈ ایک نہیں دو نہیں بلکہ پوری تیس ٹیٹیل سب کے سامنے رکھی ہیں اس یوزار نے اپنی پوسٹ میں لکھایا ہے کہ اس گیم کا پروپر پروڈکشن 2015 سے شروع ہو گیا تھا اس گیم کا کوڈ نیم پروجیکٹ امریکہ زونے والا ہے اس میں وائی سیٹی کو دکھایا جائے گا اور وائی سیٹی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک نئی فکشنل سیٹی کو بھی دکھایا جائے گا اس کے ساتھ ہی لیورٹی سیٹی کو بھی بیچ بیچ میں دکھایا جائے گا اور یہ گیم 1970s یا 80s پر بھیسٹ ہوگا بالکل جی ٹی اے وائی سیٹی کی طرح ہے اور سب سے بڑا لیک اس گیم میں مین کیریکٹر کا نام ریکارڈو ہونے والا ہے ایسے ہی نہ جانے کتنے ساری لیکس اس پوسٹ میں ہیں لیکن جب اصلی گیم ہمارے سامنے آئے گا تب ہی پتا چلے گا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ویسے مجھے لگتا ہے کہ راکسٹر گیمز کی طرف سے کسی نہ کسی گیم کی اناؤنسمنٹ تو ہونے ہی والی ہے اور جی ٹی اے سکس ہمیں اس سال کے اینڈ تک تو مل ہی جائے گا دوستو میری طرف سے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھر ٹل بین گوڈ بائی